اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے عزیز صلوہ خوش آمدید آج ہم لیکچر نمبر سیون حمد باری تعالیٰ کے بقیہ اشعار کی تفہیم اور تشریح کریں گے تو آئیے آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چار سے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزمان تو ہے مہمان تو ہے حل لوگت کی طرف آجاتے ہیں سیوا علاوہ یہاں دنیا میزمان خیال رکھنے والا یا پالنے والا مہمان جس کی خدمت کی جائے شیر کی تفہیم پر یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ہاں اس کے مفہوم کو جان لیں اب اس شیر میں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے اے خالقی کائنات جب میں اس دنیا کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے تیری ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا اس کائنات میں انسانوں کی میزمانی بھی خود ادا کرتا ہے اور بعض اوقات مہمان بن کر اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے اب آجائیں تشریح کی طرف تو شاعر پہلے مصرے میں کہتے ہیں نہیں تیرے سوا یہاں کوئی یہ ظاہری دنیا جس میں ہم اپنے دائیں بائیں ارد گیرد دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا وہ ہمیں بچپن میں اس وقت بھی ہماری حفاظت کرتا ہے جب ہم انتہائی کمزور ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں مسائب آتے ہیں بیماریاں آتے ہیں تقالیف آتے ہیں مشکلیں آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قائم اور دائم رکھتی ہے ہماری سانس کا نظام چلتا رہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس لیے ایک شاعر نے اس کا اظہار کچھ یوں کیا تھا اسی کا ہے جلوہ جتاروں طرف اسی کا ہے جلوہ چاروں طرف ہزاروں نشاہیں ہزاروں طرف ہم جس طرف بھی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پل پل ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نہ صرف ہماری نگہ بانی کر رہی ہوتی ہے بلکہ ہر حال میں ہفاظت فرماری ہوتی ہے اب دوسرے مصر میں شاعر دیکھیں کیا کریں میزبان تو ہے مہمان تو ہے دو خوبیاں بیان کی گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میزبان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مہمان بھی ہے میزبان کا تو ہم اس طرح سے انداز لگا سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حوید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پریفی اللہ کے لئے ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے اور رب کا ایک معنی ہے پالنے والا نگہبانی کرنے والا حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کی حفاظت کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ کی ذات ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے قرآن بزید میں رشادت ہیں تمام طریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے دنیا میں جتنے جہانوں ہیں دنیا میں جتنے مخلوقات بائی جاتے ہیں جتنے حشرات بائی جاتے ہیں سب کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کیوڑے کو پتھر میں رزق دیتی اللہ کی ذات تو وہ ہے جو لاچار اور بیبس چونٹی کو رزق فرام کرتی اللہ کی ذات تو وہ ہے جو سمندر کی طے میں رہنے والے کیڑے کو رزق دیتی اللہ کی ذات تو وہ ہے جو سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو خوراک دیتی اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اب دوسرے مصرے کی طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری جیس کے طرف کہ مہمات وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بساوقات دوسرے رفتے اختیار کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا میں پیاسا تھا میں نے تجھ سے پانی مانگا تو انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو ان چیزوں سے آزاد ہے بے نیاز ہے تو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نے اس بندے سے فرمائے گی اے میرے بندے ایک وقت تھا جب میرا ایک بندہ بھوک کی حالت میں تیرے پاس آیا تھا تجھ سے کھانا مانگا تھا تو انہیں اسے انکار کر دیا تھا ایک بندہ پسینے میں شرابوں تھکا ہارا تجھ سے پانی کی طلب کر رہا تھا تجھ سے پانی مانگ رہا تھا لیکن تُو نے اسے پانی نہیں دیا تھا اگر تُو اسے پانی دیتا اور اس بھوکے بندے کو کھانا دیتا تو تو اس کی ذات کے اندر میری ذات کو پارتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح میزوان بن کر ہمارا امتحان لینے کے لیے بھی آ جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں جب کوئی ہاتھ ہمارے سامنے پھیلا دے جب کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آ جائے اپنی حاجت بیان کر دے تو حد امکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات اس شخص کے روب میں ہمارا امتحان لینے کے لیے آئی ہو اس لیے تو شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت پیغان دیا ہے اتنا خوبصورت پیغان کہ شیر سن کر دل باغ باغ ہو جائے گا کہ خدایہ تیری عظمت کو بیان کیسے میں کر سکتا خدایہ تیری عظمت کو بیان کیسے میں کر سکتا تیرے در سے کوئی بھوکا بھی تو خالی نہیں جاتا تیرے در سے کوئی بھوکا بھی تو خالی نہیں جاتا واقعی حقیقت ہے کائنات میں کوئی انسان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی بھوکا رکھی پیاسا رکھی نہیں اللہ تعالی کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ اے انسان تو اپنے رزق کے بارے میں فکر من نہ ہو پریشان نہ ہو میں تیری تخلیق سے پہلے میں تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیرے جسم کے اندر روح ڈالنے سے پہلے تیرے وجود کے اندر خون دڑانے سے پہلے تیرا رزق لکھ دیتا ہوں تو کیوں دائیں بائیں دوڑتا ہے غیروں کوئی ٹھوک نہیں کیوں کھاتا ہے تو مجھ پر بروسہ کر مجھ پر یقین رکھ مجھ پر توقع کر اور توقع کے بارے میں اللہ تعالی کی ذات ارشاد فرماتی ہے جو مجھ پر بروسہ کرتا ہے میں اس کے بروسے کو کبھی ٹھوک راتا نہیں ہوں میں اس کی عمید پر پورا اترتا ہوں بس اتنی ہونی چاہیے ہم اللہ تعالی سے سوال کرنے کے انداز سے واقف نہیں ہیں ہم اللہ تعالی سے مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے جب ہمیں یہ طریقہ آ جائے گا تو پھر ہم گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اس لیے تو شاعر نے یہ بات کہی ہے خدا یا تیری عظمت کو بیان کیسے ہی میں کر سکتا تیرے در سے کوئی بھوکا بھی تو خالی نہیں جاتا اس کے بعد شیئر نمبر پانچ کی طرف آجیں رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغ وہاں تو ہے بالکل واضح بات کرتے ہیں جہانے لوگوں کے دیارے رنگ انداز کو کہتے ہیں طریقے کو کہتے ہیں سٹائل کو کہتے ہیں چمن ظاہری میں نے اس کے باغ ہیں لیکن مراد دنیا دنیا میں مختلف طور پھور کھلا ہوئے ہیں کسی کو اللہ تعالی نے انسان بنا دیا کسی کو اللہ تعالی نے جانور بنا دیا کسی کو اللہ تعالی نے شجر بنا دیا کسی کو اللہ تعالی نے حجر بنا دیا کسی کو سمندر میں ڈال دیا کسی کو دریا بنا دیا یہ اللہ تعالی کا کمال ہے بو مہک خوب دیکھا نہائید غور سے دیکھا باغبانی نگرانی کرنے والا نگہبانی کرنے والا دیکھ بال کرنے والا بریادی فسن پر کی طرف آجے اے خالقی کائنات اس دنیا کی ہر چیز کے اندر تیرا ہی انداز پائے جاتا ہے تیری ہی مہد پائے جاتی ہے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس دنیا کی نگرانی اور نگہبانی کرنے والا تو ہے ایکسپرینیشن کی طرف آتے ہیں تو شاعر پہلے مسلم میں کہتے ہیں رنگ تیرا چمن میں بھو تیری اللہ تعالی کہیں انداز دنیا میں پائے جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات رحم کرنے والی ہے اللہ تعالی نے رحم کا مادہ ہمارے دلوں میں بھی ڈالا ہے جب ہم کسی تڑپتے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم تڑپتے ہیں جب ہم کسی بے اقرار شخص کو دیکھتے ہیں تو بے اقرار ہو جاتے ہیں یہ اس کی صفت کا اثر ہے کہ اللہ تعالی کی ذات رحم کرنے والی ہے اور اللہ کی ذات اپنے بندوں سے بھی فرماتی ہے کہ جو زمین وروں پر رحم کرتا ہے آسمان وروں پر رحم کرتا ہے حالی نے اسی بات کو یوں بیان کیا تھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا اس لیے اللہ تعالی کی صفات ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں ہمارے سننے میں اور اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے ہم ظاہری آواز کو سنتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے احساسات کو بھی سن لیتا ہے ہم سامنے پڑی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی زمین کے اندر چھپی ہوئے خزانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے یہ اس کی بسارت ہے یہ ایک ہماری بسارت ہے ایک اس کی بسارت ہے ہماری بسارت کیا ہے صرف ظاہر کو دیکھتی ہے اللہ کی بسارت کیا ہے اللہ اللہ کی ذات زمین کے خزانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اس کی کبریائی ہے یہ اس کی عظمت ہے یہ اس کی عظمت ہے اس لیے تو ایک شائر اس کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہجابوں کے لبادے میں چھپا ہے ہجاب پردے کو کہتے ہیں ہجابوں کے لبادے میں چھپا ہے جدر دیکھو وہی جلوہ نمہ ہے جس طرح بھی دیکھو ہمیں اللہ کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا اللہ کی ذات کی کبریائی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم نظر آئے گا اس کا کرم ہے کہ ہم چل رہے ہیں اس کا کرم ہے کہ بول رہے ہیں اس کا کرم ہے کہ ہم نیت کے بعد بیدار ہو جاتے ہیں اس کا کرم ہے کہ ہم اپنے بازو کو حرکت دیتے ہیں اس کا کرم ہے کہ ہماری زبان حرکت میں آتی ہے ہمارے ذہن سے لفظ نکلتے ہیں زبان کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں ورنہ اللہ چاہے تو ہمارے گلے میں اٹکا ہوا لفظ باہر نہیں نکل سکتا اور یہاں پر ایک بات زیادہ آئی جب انسان کھانا کھاتا ہے جب انسان لکمہ توڑ کر لکمے کو بگو کر اپنے موں میں ڈال لیتا ہے چبانا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے خدا اس لکمے کو میں اس انسان کے لیے موت بنا دوں یا اس لکمے کو اس کے لیے رحمت بنا دوں یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان پانی پیتے مر جاتے ہیں کچھ انسان لکمہ کھاتے مر جاتے ہیں ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر پل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں ہر پل اللہ کے رحم و کرم پر ہیں ہر پل اللہ کے رحم و کرم پر ہیں خوب دیکھا تو باقبان تو ہے شعر کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا جب ہم نے غور و فکر کیا تدبر کیا غور سے دیکھا تو ہمیں ایک ہی ذات نظر آئی اور وہ ذات اللہ کی ذات تھی وہ ہمیں پالتی ہے وہ ہمیں بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر کی گود میں لیٹھاتی ہے لیکن ہر جگہ ہماری حفاظت کرتی ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اشارت فرمتی ہے کہ ہم نے تمہیں خون کے لسوے سے پیدا کیا خون کی فٹکری سے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے وجود کو ہڈیاں دیتی ہے ہٹیوں کے اوپر گوش چڑھاتی ہے پھر ہمیں خوبصورتی بخشتی ہے پھر ہم دنیا میں آتے ہیں پھر دنیا میں آکر زندگی گزارتے ہیں پھر انہی کمزور بچوں میں سے کوئی فراؤن بن جاتا ہے تو کوئی موسیٰ بن جاتا ہے کوئی شداد بن جاتا ہے کوئی ابراہیم بن جاتا ہے علیہ السلام یہ سارے کمالات ہیں اس کے یہ سارے رنگ اس کے ہیں یہ سارے انداز اس کے ہیں یہ سارے سٹائل اس کے ہیں کہ اللہ ہر رنگ میں نظر آتا ہے اس لیے تو ایک شاعر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اسی کا جلوہ اسی کا ہے جلوہ جو چاروں طرف اسی کا ہے جلوہ جو چاروں طرف ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف اللہ تعالیٰ کے نشان ہزاروں نشانیاں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا آخری شعر آ جاتا ہے آخری شعر مکتے کا شعر ہوتا ہے گوہ ہماری پولیسی کے مطابق پیپر پولیسی کے مطابق مکتے والا شعر پیپر میں نہیں آتا ہے چونکہ مکتہ کسی بھی نظم یا غزل کا حاصل ہوتا ہے اس میں شاعر نے اپنی پوری نظم یا غزل کے پیغام کو سمویا ہوتا ہے اس لئے اس کا سمجھنا نہائیت ضروری ہوتا ہے تو شاعر کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہے امیر جس کو کہتے ہیں رازدان تو ہے جس کو کہتے ہیں رازدان تو ہے جانے میں محرم دوست یا بھیدی راز پشیدہ بات کو جان پشیدہ بات رازدان راز کو جاننے والا اب اس شعر میں شاعر پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اے امیر منائی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو راز کی حفاظت کرنے والا کہتے ہیں لیکن کوئی شخص بھی قابل بروسہ نہیں ہاں ایک ذات ایسی ہے جو حقیقی محنوں میں رازدان کہلانے کا حق رکھتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کی ذات آپ ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جس کو وہ دوست کے نام سے پکارتا ہے وہ گھر والوں کے بعد اپنے دوستوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ جانتا ہے وہ اپنی زندگی کے راز و نیاز ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ دفتگو کرتا ہے اپنی مسائب بیان کرتا ہے اپنی خوشیاں بیان کرتا ہے تو دوست جو ہوتا ہے وہ زندگی کا حاصل ہوتے ہیں لیکن جب انسانوں میں تھوڑی سی ناراضی ہوتی ہے تو دوست ہی دوست کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں دوست ہی دوست کو بدنام کرنے کا باعث بن جاتے ہیں دوست ہی دوست کو بدنامی دے جاتے ہیں ریزن کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتے سچے دوست کسی کس کو ملتے ہیں ایک سچا دوست ایک سایہ دار شجر کی ماند ہوتا ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر ہمیں سکون اور رہت ملتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے نمور اعمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنایا ان کے ہمراہ ہجرت کی یہ سارے معاملات دنیا میں چلتے ہیں ہم دنیا میں بہت سے دوست بناتے ہیں اور بہت سے دوستوں سا دوستی کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اس دوستی کو ختم کرنے کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے اور وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دوست وفدار نہیں ہوتے ہمارے دوست رازوں کو سنبھالنے والے نہیں ہوتے ہم اپنے دل کی بات سینے سے نکال کر اس کے کونوں میں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے لیکن اللہ کیا ہے اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کمرے میں تنہا ہوتے ہیں اللہ کی ذات ہمیں تب بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کیوں اللہ کی ذات مقید نہیں ہے اللہ کی ذات ہمیں دیکھنے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر پل دیکھ رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین دوست ہے دنیا میں دوست ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن شاعر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں رازدات ہوئے لیکن اگر حقیقی رازدات تلاش کیا جائے حقیقی دوست تلاش کیا جائے حقیقی رازوں کی حفاظت کرنے والا تلاش کیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کس کس انداز میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہاں کہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کس انداز میں ہمیں جج کر رہی ہوتی ہے اس کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اذہان کے اندر جگمگا رہی ہے ہمارے ذہن میں آنے والی خیالات کو جان رہی ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات کو جان رہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقی رازان دنیا میں تلاش کرنا ہو تو وہ صرف اللہ ہے جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا دوست بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا رازتان بنا لیں گے تو ہمیں کسی کے سامنے پریشان ہونے کی نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ سب سے بڑا راز ہے زندگی کا سب سے بڑا راز زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کن لوگ کو دوست رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کو دوست بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے راز بھی محفوظ رہیں گے ہماری باتیں بھی محفوظ رہیں گے ہم خوشحال بھی رہیں گے اس لیے شائر کہتے ہیں کہ ہم کسی راز سے واقف نہیں یونور نظر ہم کسی راز سے واقف نہیں یونور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدر جاتے ہیں یعنی ہم زندگی میں چاہے کوئی سم کام بھی پڑیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں رہنما افرام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی احساسات کو خیالات کو الفاظ کو ہمارے اظہار کے اندر اتارتی ہے ہماری زمان کو یہ قوت دیتی کہ ہم ان خیالات کو الفاظ کی قوت دے سکیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے وہ بہت عظمت والی ہے تو آج ہماری جو حمد ہے یہ مکمر ہو گئی ہے اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کس قدر لائق کے احترام ہے ہم کس قدر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ آجز رہنا چاہئے اسے ہمیشہ کرم کی اصدا کرنی چاہئے جب اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی تو یقینی طور پر ہمارا ہر عمل قابل قبول ہوگا ہماری ہر دعا قبول کی جائے گی اور ہمارے ہر عمل میں برکت ہوگی اور ہم سے دنیا کو فائدہ ہوگا جب ہم سے فائدہ ہو جائے گا تو یقینی طور پر ہماری زندگیوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا تو عزیز طلوہ نظم حمد مکمل ہو گئی ہے اب اس کے دو طرح کی سوال آتے ہیں پیپر میں ایک سوال اشعار کی تشریف سے مطلق آتا ہے ایک سوال آتا ہے نظم کا خلاصہ تحریر کر رہے ہیں نظم کی خلاصے کے لئے آپ نے شما سرمایہ اردو سے کنسلٹ کرنا ہے وہاں پر منظم لفظوں میں خوبصور لفظوں میں ججے نبتوری لفظوں میں نخلاصہ تحریر کر دیا گیا ہے آپ نے اس خلاصے کو بائی ہرڈ یاد کرنا ہے بائی ہرڈ یاد کرنا ہے بائی ہرڈ یاد کرنا ہے کیونکہ یہ کنفرم نمبر ہوتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو نہائی دلجوئی سے مہنے سے یاد کرنا ہے اور یہ اشعار رہتے ہیں ان کے امدادی حوالے بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی شہرہ پر غامزن رکھے اور ہمیں آپ تک یہ بیغام پہنچانے کی استعاد دیتا رہے والسلام اسلام ہو رہی